بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنی چینل پر جڑی بوٹیوں کی پہچان کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے بقائن پرشین لائلک اور دھریک بھی اس کو کہتے ہیں نبتاتی نام میلیا آزڈریچی ایل ہے ملیسی اس کا خاندان عربی میں حبل بان فارسی میں بان بنگلہ میں گھوڑا نیم گجراتی میں بکانیا سندھی میں بقائنم پنجابی میں دھریک سنسکرت میں نامبرکش انگریزی میں پرشین لائلک یا دا پرشین لائلک کہتے ہیں اس پودے کے سارے اجزاء ہی استعمال ہوتے ہیں یعنی پھل، بیج، پتے اور چھال وغیرہ مدتیات اس کی ایک سے تین سال تک ہوتی ہے مزاج گرم دوسرے دردی ہے مزاج گرم دوسرے درجہ میں اور خوشک بھی دوسرے درجہ میں ہے نفع خاص اس کا یہ ہے کہ یہ مصفح خون ہے مزر اثر اس کا یہ ہے کہ یہ مکعی ہے اور اس کے مزر اثر کو شہد خالص دور کرتا ہے بدل اس کا نیم ہے مقدار خوراک جو اس کی ایک وقت میں کھائی جا سکتی ہے وہ ایک سے لے کر پانچ گرام تک ہے یہ ایک مشہور درخت ہے جس کے پھل، پھول اور پتی نیم سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن پھل کے اندر خانے ہوتے ہیں جن کے ہر خانوں میں ایک ایک تخم ہوتا ہے جو کسی قدر مغز تخم خیار سے مشابہ ہوتا ہے اس درخت کے سارے اجزاء کا ذائقہ تعلق ہوتا ہے یہ ایران، بھارت، پاکستان وغیرہ میں پائے جاتا ہے یہ ایرانی پودا ہے لیکن اب اس کی کاشت پاکستان اور بھارت سمیت ہو رہی ہے گدی وزلات پلاتی ہونے کی وجہ سے اس کے پتے، پوست اور تخم، خرابی خون، خارش، تار اور خوش کے لیے استعمال ہوتے ہیں بارس اور محلل اور عام ہے چونکہ محلل اثرات رکھتی ہے اس لیے اس کے پتوں کو عبال کر مقام معوف پر بھاپ دیتے ہیں اور پتوں کی بھجیاں بنا کر ورم پر بانتے ہیں اس طرح پرانے سے پرانے زخم بھی دور ہو جاتے ہیں اس کے پتوں کا جو شاندہ تیار کر کے اگر ایسے شخص کو اس پانی سے نہلایا جائے جس کے جسم پر چوٹیں پڑ گئی ہوں تو چاند بار ایسے پانی میں نہانے سے تمام چوٹیں دور ہو جاتی ہیں بلکہ اگر کپڑوں کو ٹیڈیوں وغیرہ سے محفوظ رکھنا ہو تو اس کے پتوں کو کپڑوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں جس سے کپڑے مدتوں محفوظ رہتے ہیں اس طرح یہ باہر کے کرم وغیرہ قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اندرونی طور پر کرم شکم خصوصاً صحابہ القرور اور خراتین کے قاتل کے لیے اس کا پوست اور اس کی جاڑ کا جو شاندہ پلاتے ہیں جس سے پیٹ کے کیڑے کینچویں وغیرہ جو پیٹ میں ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں مصفہ خون ہونے کی وجہ سے خارش اور رتوبتی پھوڑے پھنسیوں کے خاتمے کے لیے اعلیٰ درجہ کی دباہ ہے یاد رکھیں اگر اسے مسلسل کافی دیر تک استعمال کیا جائے یا زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو نظر کمزور ہونے لگتی ہے اس کے لیے دودھ میں گھی ملا کر پلاتے ہیں تاکہ زیادہ خوشکی نہ ہو امراض جلدیہ میں اس کے پتے اور پوست کا جو شاندہ پینا مفید ہے بواسیر کو دور کرنے کے لیے اس کے تخموں کے مغز کو گولی بنا کر استعمال کرنا مفید ہے حیز کی بندش اور حیز کی کمی میں اس کے تخموں کا مغز نکال کر کھانا مفید ہے جدید تحقیقات کے مطابق رال بقائنین شکر اور ٹینن جیسے مادیس میں پائے جاتے ہیں حب بواسیر مجون مسکن اور درد رحم اس کے مشہور مرقبات ہیں ناظرین یہ تھی بقائن کی پہچان اور اس کے چند فوائد امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اندہ بھی ایسی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں شکریہ